اسلام علیکم ایوری کون ایم اویش چودری فرم اونر روزگار یوٹیوب چینل کینوہ فائیوررننگ کورس کے لاسٹ لیسن میں ہم نے سیکھا تھا کینوہ کے اندر جو ہے وہ آپ کا سی وی یا رزیوم میں کیسے ڈیزائن یا کریئیٹ کیا جاتا ہے تو وی برزر میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم جو ہے وہ یہاں پر ایٹ لیسن کے اندر تمام موسٹ ایمارڈی سرویسز سیچ گئے چکے ہیں کہ کیسے ان کو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے تو نیچ ٹو لیسن کے اندر میں فائیورر کے اوپر سرویسز جو ہے وہ آپ نے کیسے دینے اوررز کیسے لینے یہ سکھا ہوں گا لیکن ایک مجھے میسیج ہے انہوں نے کہا یوٹیوب تھامنیل کو ڈیزائن کرنا سکھا دیں لیسن نمبر نائن میں یہ رکھ لیں تو آج کے لیسن نمبر نائن میں یوٹیوب تھامنیل دیزائن کرنا سکھا ہوں گا جو لیسن نمبر ٹین ہوگا داست ہوگا اس میں میں فائیورر کیسے اس کے اوپر اکاؤنٹ کرنا ہے کیسے آپ نے جو ہے وہ سرویسز دینے ہیں اورڈر کیسے لینے ہیں یہ تمام تر چیزیں کل والے لاسٹ لیکشنز میں جو ہے وہ آپ لوگوں کو سکھا دوں گا لیسن لیندھی تو ہوگا لیکن انشاءاللہ تیلہ ٹین ویڈیوز کے اندر ہمارا یہ کورس مکمل ہو جائے گا تو ویوررز آج کے لیسن نمبر نائن میں ہم سکھیں گے کہ یوٹیوب تھامنیل کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے کینوا کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں جی لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں چینل اونا روزگار پڑھنے ہیں تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ایک ریٹ بٹن مل جائے گا اسے پریس کریں چینل سبسکرائب کر کے پیدا آئیکن کو پریس کرنے تاکہ مزید آن لائن ارنڈنگ کے حوالے سے آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویوررز ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں اگر آپ موبائل یوزر ہیں پلیسٹور سے کینوا کی اپلیکیشن انسٹال کی ہوگی اس کو آپ اپن کر لیں اور اکاؤنٹ لوگ ان کر لیں اگر آپ پی سی یا کمپیوٹر سے کر رہے ہیں تو سیمپل براؤزر میں جائیں کینوا.com لکھیں اور اپنے اکاؤنٹ کو لوگ ان کر لیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں میرے اکاؤنٹ کو لوگ ان کیا ہوا ہے پروفائل کے ساتھ آپ کو کریٹر ڈیزائن آ رہا ہے اپنے اس کو پر جانا ہے جہاں پر اگر آپ کو یوٹیوب تھامنیل نظر آیا تو ٹھیک ہے اتر وائز آپ یہاں پر یوٹیوب کو سرچ کریں گے ٹھیک ہے تو جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں پر میں یو کو ہی سرچ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پر میں نیکھ ویو کو سرچ کیا تو میں پر یوٹیوب کے حالے سے تمام جو ہفرش آ چکے ہیں یہاں پر یوٹیوب تھامنیل کو میں نے سرچ کر لیا یوٹیوب تھامنیل کا جو ہے وہ ہے کہ niet 10x720онов میں 187 پہجزٹ ہے یہاں پہ ہے کہ edits tool key and sociale جو ہے odd's amazon ویڈیزائنی ہے تو Cory qu sounds ہی achaواہ مختلف we work hard 永روارہplaying یہاں سے مقرد کر سکتے ہیں instructorsqar invento لیکن اگر client آپ کو کھنت سےq بلائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس کی آپ پر ایڈیٹنگ بغیرہ کرنی ہے تو آپ« سیپول Yin preocu harmonery تو minute کریں گے جو ڈیوز ک لائیڈ کی street ڈیوза windows 试 تو یہاں پر تم towards آپ کو کلائنٹ ایک picture پروائیٹ کرتا ہے اپلوڈ کے اندر جانا ہی جہاں پر وہ ہے آپ کو picture پڑی ہو گی آپ نے اس کو choose کر کے جو ہے اپنے کینوا کی کیلوری کے اندر لے آنا ہے جیسے کہ میں یہاں پر لے آئے اور میں اس کو اٹھا کر یہاں پر لے آنا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں یہاں پر لے ہیا تو سیمپل میں کیا کرتا ہوں یہاں پر اس کو size کے مطابق set کر لیتا ہوں یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ client نے آپ کو picture پروائیڈ کی ہے کہ یہ اس کی پکچئر ہے جی اور وہ یہاں پر جو ہے وہ ڈیسائنگ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سائز کو تھوڑا انکریز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر نظر آ سکیں اب جو ہے وہ آپ نے اس کو پر ٹیکسٹنگ وغیرہ کرنی ہے یوٹیوب جو ہے وہ آپ کے کلائنٹ کی ریکوارمنٹس کے مطابق یا آپ اپنے لیے یوٹیوب کو تھامنیل کو ڈیسائن کر رہے ہیں تو آپ جس ویڈیو کو بنا رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے مطابق یہاں پہ تھامنیل کو ڈیسائن کر سکتی ہیں تو مثال کے طور پر یہاں پہ سیمپل میں ٹیکسٹ کے اندر جاتا ہوں ٹیکسٹ میں جانے کے بعد میں سب سے پہلے ہیڈنگ کو ایڈ کرتا ہوں ہیڈنگ یہاں پہ میں مثال کے طور پر یہاں پہ لرن لکھتے تو ہمیں لرن یا اس کو ہم کیاپٹیل میں رکھیں گے ٹھیک ہے لرن اب میں یہ لکھا یہاں پہ لرن آگیا نیچے نیچے کرتے جائیں گے ٹیک ہے لیکن اگر آپ یہاں پر آلٹ کیبورٹ سے بٹن کو پریس کریں اور اس کو یہاں سے لے کے آئے تو آپ اس طرح اس کا کوپی بھی بنا سکتے ہیں ٹیک ہے اگر آپ یہی کام کریں تو اس کو اٹھائیں اور یہاں پر کوپی اس طرح جتنی چاہیں آپ یہاں پر کوپی بنا سکتے ہیں سیکنڈ والے کے اوپر میں سرچ کروں گا یہاں پر میں لکھ دوں گا جی اور نیچے والے کے اوپر میں ڈبل کلک کروں گا اور یہاں پر لکھ دوں گا جی ارننگ ٹیک ہے اس طرح سے اب چاہیں آپ اس کو اڈجرسٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس تینوں کو کو الگ الگ سی ڈجرسٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں یہاں دیکھیں یہ اب میں نے ایک کو سیلیکٹ کیا ہے تو میں ایک کو ہی کر سکتا ہوں ٹیک ہے آپ کو کوشش کریں تینوں کو کرنا آپ اس کو پورے کو کلک کریں اس کے سائز کو انگریز کر لیں اس طرح سے جہاں پر آپ چاہیں اس کو اڈجرسٹ کر لیں ٹیک ہے اس طرح سے اب جی میں ہمیشہ سے یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیکگرونڈ کو یوز کرتا ہوں اس ٹیکسٹ کے پیچھے یہاں پہ میں ایلیمنٹس میں جاؤں گا ایلیمنٹس میں جانے کے بعد یہاں پہ میں کوئی بھی ٹرائنگل لے لوں گا یا ریکٹینگل لے لوں گا جیسے کہ میں نے یہ لے لی ٹیک ہے میں اس کو یہاں پہ اٹھاؤں گا اس کو یہاں پہ میں اس کو اڈجرسٹ کروں گا کیسے یہاں پہ آپ دیکھتے جائیں اس طرح سے اس طرح سے بلکل آپ نے اس کے پیچھے اس طرح سے سیٹ کر لینا ہے اس کے میں جو ہے وہ یہاں پر کلر کو چینج کر سکتا ہوں اس طرح سے کیونکہ آپ جو بھی کلر لینا چاہیں اس کو کر سکتا ہوں میں ریڈ کر دے تو ریڈ جو ہے وہ ریڈ ہو گیا شیلو ہو گیا یہ کلر جو ہوتے ہیں یہ آئی کیچنگ ہوتے ہیں مطلب بہت زیادہ جو ہے وہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں اب سیمپل یہاں پر جو ہے وہ میں نے کلک کیا میں جہاں پہ آیا اس کو کلک کر کے جو ہے وہ سیمپل میں آٹ پہ وٹن دے دبا کے جو ہے وہ اس کو سکرول کر سکتا ہوں کہیں بھی بھی ٹھیک ہے کیسے اس کو کیا ویسے میں کر دیا ٹھیک ہے یہاں سے سیلیکٹ کیا میں یہاں پہ آٹ دباؤں گا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا یہ لرنڈ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو آپ کوپی کریں پیسٹ کر دیں یہاں پہ لیکھیں اس کو ٹیکس کے مطابق یہاں سے آپ اڈجسٹ کریں یہ دیکھیں سیمپل آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادر وائز آپ یہاں پہ جائیں گے سپیسنگ کے اندر یا اس 3 ڈوٹس کے اندر جائیں گے اور اس کو جو ہے وہ آپ پوزیشن کر دیں گے یا اس کو آپ بیکگرونڈ پہ لے جائیں گے سیمپل جو ہے وہ یہاں پہ 3 ڈوٹس آپ کو مل جائیں گے سیٹ بیک ورڈ چلا گیا پیچھے ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں پہ اڈجسٹ کر سکتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیں یہاں پہ آیا میں یہ پکچر لی میں نے اس کو تھوڑا سا کم کیا اس کو بیک ورڈ کر دیا اس طرح سے ٹھیک ہے اب سیمپل آپ کو کوپی کیا ہوا ہے میں دوبارہ پیسٹ کرتا ہوں یہاں پہ اس کو لے آتا ہوں اس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں جی اس کو بالکل یہاں پہ میں اڈجسٹ کر لیتا ہوں یہاں سے سیمپل یہاں آپ 3 ڈوٹس کے اوپر جاؤں گا سینڈ ٹو بیک ورڈ یہاں پہ اس طرح سے ہو گیا لینڈ فائی ورنڈنگ کورس ٹھیک ہے اب اس کو آپ اس طرح سے کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی اب آپ اس کو یہاں سے اچھے طریقے سے آپ اس کو سیٹ کر لیں ٹھیک ہے اور سیٹ کرنے کے بعد آپ کو میں ایک چیز بتا دیتا ہے ایک یہ اگر آپ اس کو موو کریں گے تو یہ اکیلر ٹیکسٹ موگ ہوگا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں ٹیکسٹ نہیں اب میں اس کو فائنل پورے کو موو کرنا چاہتا ہوں تو سیمپل آپ اس کے اوپر اس طرح سے کلک کرو گے ٹھیک ہے اب آپ کو یہاں پر ایک جو ہے وہ گروپ مل جائے گا یہاں پہ پوزیشن کے ساتھ گروپ ہے اب میں نے گروپ کر دیا ہے یعنی کہ ان دونوں کا افس میں کمپائل کر دیا ہے اس کو پورے کو اٹھا کے جہاں پہ ورزی لے جائیں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس کو کلک کروں گا اور یہاں پہ جا کے میں اس کو گروپ کر دوں گا سوری یہ پورا ہی گروپ ہو چکا ہے میں اس کو کرنا جاتا ہوں ان دونوں کو گروپ کر دیا پھر گیا پھر گروپ کر دیا اب یہ میں یہاں پہ دیکھیں اب ٹیکس نہیں آرہا اب وہ پیچھے سے بیگ لون کو بھی لے رہا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اس کو ارجس کرنا چاہتی ہیں اس کو کر سکتی ہیں ٹھیک ہے ایلرٹ کینوہ فائبر ارننگ کورس میں نے یہاں پہ لکھ دیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو پورے کو یہاں سے سیلیکٹ کروں اور تھوڑا سا نیچے لے ہوں اور اس کے سائز کو تھوڑا سا انکریز کر دوں ٹھیک ہے اس طرح سے تاتا اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں پر اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا سا اور اس کو اٹریکٹیو کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو سیمپل آپ جو ہے وہ یہاں پر کچھ تھممیل کی پکچرز بھی ایک یہاں پر دیکھاتا ہوں جیسے اپلوڈ کی اندر کیا میں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کچھ میں نے اپنی تھامنیل کی پکچرز رکھی ہوئی ہیں جو میں نے چینل سے جس آپ لوگوں کو میں نے اس کو سیلیکٹ کیا اور میں اس کو جو ہے بلکل یہاں سے سمال کر دوں گا یہاں پہ لے ہوں گا تھوڑا سے سائٹ سے اور اس کو تھوڑا سے میں تھوڑا سے ایسے کر دوں گا ٹھیک ہے اس طرح سے اور اب مجھے ایک لائن چاہیے میں ایلیمنٹس کے اندر جاؤں گا اور یہاں پہ جا کے سیلیکٹ کروں گا لائن اور لائن سیلیکٹ کرنے کے بعد مجھے چاہیے ایک جو ہے وہ بل کھاتی ہوئی لائن ٹھیک ہے بل کھاتی ہوئی لائن کو میں نے استعمال کرنے جیسے کہ یہاں پہ فری ڈونڈیں گے ہم کہ فری میں یہاں پہ لائن ہمیں کیسے ملے گی یہ پڑی ہوئی ہے میں نے کوئی سکور لیا یہ آ چکا ہے اس کو میں سائز کو کم کروں گا اس طرح سے میں اس کو تھوڑا سے اس طرح سے گھو مال ہوں گا اور اس کو کام کروں گا اور یہ نظر ہی نہیں رہی ہم کچھ اور ٹرائ کرتے ہیں یہاں سے جیسے کہ مجھے ایک فری میں یہ لائن ملی ہے میں نے اس کو چوز کیا میں یہاں پہ لے جاؤوں گا اس کou ٹھیک ہے اسکو میں یہاں پہ کروں گا یہاں سے میں اس کو بیکگرونڈ پی لے جاؤں گا تھetten ایک نہیں ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہاں سے تک ہ Lumière جو ہے وہ دوبارہ سی اپلوڈ میں ہوں گا میں اپنا سیکنڈ تھامنیل یہاں سے یہاں چھوز کروں گا اور سیمپل اس کو بیلکل چھوٹا کر دوں گا اس کو میں یہاں پہ لے آیا ٹھیک ہے اب اسی پکچرز کو میں اٹھاؤں گا یہاں سے آپ اس کو جو ہے وہ آرٹ پریس کر کے بھی لے کے جا سکتے ہیں اس طرح سے اور اس کے تھوڑا سا اب اس طرح سے اس کو سیدھا کر دیں یہ تھوڑا سا بہتر لگے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب میں سیکنڈ اپنی یہاں پہ تھامنیل کو ایڈ کروں گا جیسے کہ میں اس کو اٹھا لیا اور یہاں سے میں اس کو چھوٹا کروں گا یہ کیوں میں کیونکہ میں تھامنیل ڈیزائن کرنا سکھا رہا ہوں اس لئے میں آپ کو یہاں پہ تھامنیل کی پکچٹ ڈڈے دکھا رہا ہوں باقی آپ نے سارا کام جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ریکوارمنٹس کے مطابق کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب میں تھوڑا سا ایسے کر دیتا ہوں پیچھے دیکھیں یہ ہوگیا اب میں اس کو تھوڑا سے ایدھر کو کروں گا اور یہ اس کو تھوڑا سے ایدھر کر دوں گا کچھے اب میں اس کو چاہوں تو اس سارے کو میں گروپ کی فرم میں کر سکتا ہوں اسے گروپ کر دیا اب یہ آپ مجھے سیمپل یہاں سے زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایک بار اٹھاؤں گا یہاں پر میں ایڈ کر دوں گا کچھے اب میں نے لرن کی اینوہ فائی ورننگ کورس یہاں پر ایڈ کر دیا اگر میں چاہوں تو اس کو ڈبل کلک کر کے میں یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ تھمنیل کو کیسے ڈیزائن کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو آپ اس کے بیچھے والے بیک گرونڈ کو جو ہے وہ چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں سے اپنی چینج ہوگا پہلے جب بیک گرونڈ ایڈ کریں گے دینے آپ اس کے کلور کو چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں ابھی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں پر آپ اس کو جو ہے وہ انگروپ کر دیں ٹھیک ہے میں اس کو اوپر کلک کروں میں اس کو جو ہے وہ یہاں پر میں نے اس کو جو ہے وہ انگروپ کر دیا ہے یہ دیکھیں اب یہ الگ الگ ہو گیا ہے اب میں اس کے چاہوں تو اس کو میں کلر کو یہاں سے جو ہے وہ چینج کر دیا جیسے کہ میں نے یہاں پر اس کو یہ کر دیا اس کو میں سیلیکٹ کیا اور یہاں پر ویسے لے آیا اور اس کے ٹیکس کو میں یہاں سے سیلیکٹ کروں گا ٹیکس کے کلر کو یہاں سے میں کر دوں گا بلیک اس طرح سے اس کو میں نے یہاں سے تھوڑا سا ایسے کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو سائز کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لرن کینوہ فائیور اڈننگ کورس آ چکا ہے اور یہاں پر اوپر تھامنیل بھی آ چکے ہیں اب میں یوٹیوب کے حوالے سے کام کر رہا ہوں کیا آپ چاہتے ہیں یہاں پر آپ یوٹیوب کا پلے بٹن بھی یوز کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ ایلیمنٹس کے اندر جائیں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے یوٹیوب سرچ کریں گے یوٹیوب کے حوالے سے بہت سارے پلے بٹن آپ کو مل جائیں گے آپ ان کو جو ہے وہ اپنے تھامنیل کے اندر jáید کر سکتے ہیں یوٹیوب کا لوگو یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب سبسکرائی بٹن یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر اوپر کیٹیگریز مل رہی ہیں سبسکرائی بٹن быٹن nous کرنا ہے لیکن میں تھامنیل کے اندر جو ہے وہ یوٹیوب کا اس کا play button ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھیں play button آ چکے ہیں میں یہاں سے اس کا استعمال کروں گا اب یہ یہاں پہ آ چکا ہے یہ اب آپ نے کہاں پہ adjust کرنا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے اب یہاں پہ adjust کرنا چاہتی ہیں یہاں پہ اچھا نہیں لگ رہا آپ اس کو اٹھائیں اور یہاں پہ corner میں لے جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ perfect لگ رہا ہے اب آپ کا جو ہے وہ ایک thumbnail آئی catching thumbnail جو ہے وہ ready ہو چکا ہے باقی آپ کا mind جتنا creative ہوگا آپ اس سے مجھ سے اچھا بھی جو ہے وہ design کر سکتے ہیں simple share button کے اندر آئیں گے اور یہاں پہ scroll down کر کے آپ download کے اوپر آئیں گے download کے اوپر آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ download کا button مل جائے گا ہے کہ آپ کس form میں use کریں اسے download کرنا چاہتے ہیں آپ png form میں اس کو جو ہے وہ یہاں پہ choose کیا ہوا ہے میں png کو select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے simple اب آپ کو یہاں پہ download کا button جو ہے وہ یہاں پہ enable ہو جائے گا active ہو جائے گا simple یہاں پہ share پہ آیا میں اور یہاں پہ میں نے download کے اوپر click کیا ٹھیک ہے وہ اب ہمیں بتائے گا یہاں پہ کچھ اگر یہاں اس picture کے اندر یہاں پہ کچھ بھی paid ہوا تو وہ then بتائے گا کہ آپ نے اتنے dollars pay کرنے ہیں ٹھیک ہے آپ نے پہ dollars pay نہیں کرنے جیسے جو یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ایک $1 pay کر اس کو download کر لیں کیوں اب یہاں پہ دیکھیں وہ جو آپ ہم نے یہ پیچھے جو ہے ڈسہ نماز وہ lines لیئے نا وہ کہہ رہے یہ paid ہے آپ اس کو نہیں لے سکتے ٹھیک ہے ہم اس کو remove کر دیں گے کیسے simple ہم اس کے اوپر complete کے اوپر click کریں گے اور اس کو ungroup کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ungroup ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ پڑا ہوا ہے میں اس کو delete کر دوں گا یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے میں اس کو delete کر دوں گا یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے میں اس کو delete کر دوں گا ٹھیک ہے اب simple elements کے اندر دوبارہ سی آئیں یہاں پہ آپ لکھیں line underline کر لیں ٹھیک ہے underline کریں گے تو شاید آپ کو زیادہ جو ہے وہ creative جہاں سے کوئی design مل جائے اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ choose کر لینا ہے ٹھیک ہے اب میں share button کے اوپر دوبارہ جاؤں گا اور یہاں پہ میں download کے button کے اوپر کلک کروں گا اب ہمیں بتائے گا کہ آپ نے اگر وہ pictures ہٹا دیئے تو آپ free میں یہاں سے اس کو thumbnail کو download کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں download کا button آگیا وہ کچھ بھی demand نہیں کر رہا کہ ایک dollar پہ کرنا کیونکہ ہم نے وہ pictures paid یہاں سے remove کر دیئے اب simple میں download button کے اوپر کلک کروں گا یہاں پہ میرا order جو ہے وہ ready ہونا شروع ہو جائے گا جیسے ready ہوگا تو foreign downloading start ہو جائے گی download ہونے کے بعد ہم یہاں سے open کریں گے اور آپ لوگوں کو میں اپنا جو ہے وہ design کیا وہ thumbnail آپ کو دکھا دوں گا جی تو یہاں پہ دیکھیں یہ complete ہو چکا ہے یہاں پہ ہماری جو ہے وہ picture download ہو چکی ہے میں اب آپ کو یہاں پہ screen پہ open کر کے دکھا دیتا ہوں کہ ہم نے کس قسم کا اور کیسا thumbnail جو ہے وہ design کیا تھا جی تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا youtube thumbnail جو ہے وہ canva کے اندر ہم نے design کیا وہ ready ہو چکا ہے download ہو چکا ہے اب آپ نے simple اسی طریقے سے download کرنا ہے اپنے client کو provide کر دینا ہے جو خود اگر استعمال کر رہے ہیں تو خود استعمال کر لینا ہے ویورز امید کرتا ہوں canva کے اندر آپ کو جو ہے وہ youtube thumbnail جو ہے وہ بے design کرنا آ گیا ہو ویڈیو اچھی لگی ہے تو like کریں چینل online روزگار کو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیں تاکہ مزید ایسے آنے والے informative ویڈیوز کے notification سب سے پہلے آپ لوگوں کو میل سکیں آج کے لیے اتنا ہے انشاءاللہ میں آپ کے لیے نیچ ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ